اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والصلاة معلی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا على رسول کریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والصماء رفعها و وضع المیزان اللہ تدغو فی المیزان و اقیم الوضن بالقست و لا تخصر المیزان و الارضا و وضعها لیل انام فیہا فاکہتن و نخل زعت الاکمام و الحب ذلعصف و ریحان فبئیعلا ربکما تکذبان صدق اللہ العلی العظیم محترم سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون تبارک و تعالیٰ کے لطف و انایت سے خداون تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے موضوع گفتگو جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تفسیر سورہ رحمان قرآن مجید کا پچپنوہ سورہ اور اس سلسلے کی الحمدللہ آج تیسری نشست ہے تیسرا درس ہے گزشتہ دروس میں ہم آپ کے خدمت میں بیان کر چکے ہیں چند آیات سورہ مبارکہ رحمان کی اور ابتدائی چند آیات میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند طالب علمانہ مطالب بیان فرمائے اور طالب علمانہ تشریح و تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کی سورہ رحمان میں ہم دوبارہ چند آیات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ اور مزید اس کی وضاحت کر سکیں جو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی تھی اور گزشتہ درس سے متمسک رہنے کے لیے میں مختصر سا آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کا خلاصہ بھی عرض کروں گا سورہ کا آغاز خداون تبرک و تعالیٰ کے ایک مخصوص صفت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ الرحمن اور ایسی مخصوص اور مختص صفت ہے کہ جو صرف ذاتِ واجب الوجود کے ساتھ ہی مثلا ججتی ہے یا ذاتِ واجب الوجود کے ساتھ ہی جس کا انحصار ہے یعنی یہ صفت مخلوق یا ممکن الوجود کے اندر یہ سما نہیں سکتی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علم القرآن کہ ہم نے آپ کو قرآن سکھایا کس کو سکھایا انسان کو انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اور انسان کو خلق کیا اور پھر اگلی آیت کہہ رہی ہے علمہ البیان اور ہم نے بیان بھی سکھایا انسان کو ہم یہ اس مطلب کے اوپر ہم گزشتہ درس میں بحث کر چکے ہیں کہ علم القرآن پہلے ہے پھر خلق الانسان ہے اور پھر اس کے بعد علمہ البیان ہے علم القرآن ہم گزشتہ درس میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ یہاں مراد علم القرآن سے مراد ہدایت ہے کہ اللہ نے ہدایت بشر کا انتظام پہلے کیا اور بشر کو بعد میں خلق کیا قرآن کی حقیقت اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے جو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم ایک مجرد حقیقت ہے اور قرآن خلقت انسان سے پہلے بھی موجود تھا کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ذات واجب الوجود کے ساتھ ملحق ہے یا ذات واجب الوجود کے ساتھ میں اگر ملحق کا لفظ بھی کہہ رہا ہوں تو وہ صرف ہم اپنے سمجھنے کے لئے کہہ رہے ہیں ورنہ الہاق کا لفظ بھی یہ کہیں کہ درست نہیں ہے ذات واجب الوجود کے ساتھ کہنے کے لئے لیکن قرآن کیونکہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے تو یہ کلام اللہ پہلے سے موجود تھا البتہ ایسے الفاظ کی صورت میں نہیں تھا جیسے قلب نورانی پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ایسی صورت میں نہیں تھا وہ ایک الگ اپنی صورت میں تھا بہرحال آگے اللہ اللہ کا فرمان ہے خلق الانسان پھر انسان کی خلق ہوئی اور پھر علمہ البیان پھر ہم نے اس کو بیان سکھایا بیان کا معنی بھی ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ بیان سے مراد معاف الزمیر کو بیان کرنے کی استعداد جو انسان کے اندر موجود ہے اور یہ استعداد اور یہ صلاحیت دیگر مخلوقات میں نہیں ہے انسان میں ہے جیسے نبتات ہیں ہشرات ہیں ہیوانات ہیں زمین ہیں کہکشان ہیں اور دیگر اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں پہاڑ ہیں جبل ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں کسی میں بھی یہ استعداد نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے جو قرآن کریم نے مخلوقات سے ایک افضل اور معورہ اور اشرف المخلوقات کہلا جائے یعنی ایک تو اس کے پاس بیان بھی ہے اور دوسرا اس کے پاس عقل بھی ہے سمجھنے کی فہم کی صلاحیت بھی ہے اور اس فہم کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس فہم کو پہنچانے کی صلاحیت بھی ہے اس لئے انسان ممتاز ہو گیا ممیز ہو گیا انسان کو یہ امتاز حاصل ہے اور یہ فرق انسان اور دیگر مخلوقات میں جیسے ہم نے بیان کیا گزشتہ درس میں کہ اہل منطق انسان کو حیوان ناطق اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نطق کی صلاحیت ہے نطق نطق یعنی کہ وہ بول سکتا ہے کلام کر سکتا ہے اور یہاں نطق سے مراد بھی سوت یا آواز نہیں ہے الفاظ نہیں ہے بلکہ معافظ ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں جیسے لفظ بیان کی میں لفظات کر دیتا ہوں بیان سہی لفظ مبین بھی ہے مبین کہتے ہیں واضح اور روشن کو بیان کے مقابلے میں قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے ابحام یعنی بیان کہتے ہیں واضح روشن آشکار کھلا ہوا یہ اس کے مختلف معانی ہے جو لغت کے اندر اور دکشنری کے اندر لغت اس کو بیان کرتے ہیں یعنی روشن واضح کھلا ہوا جس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے جس کے اندر کجی اس کے مقابلے میں لفظ ہے ابحام ابحام یعنی گول مول کجروی کشکار یعنی جس کے اندر کجروی ہے جس کے اندر گول مول ہے یعنی واضح نہیں ہے جانور کو بہیمہ عربی زمان میں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ابحام ہے سوت تو اواز تو وہ نکال نکال رہا ہے لیکن اس آواز کے اندر بیان نہیں ہے اس آواز کے اندر وضاحت نہیں ہے اس آواز کے اندر مثلا اس آواز کے اندر وہ آواز واضح نہیں ہے اس وجہ سے وہ اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز میں ابحام ہے لیکن انسان بیان ہے انسان کے لیے بیان کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ انسان کی آواز میں ابحام نہیں ہے گول مول نہیں ہے ٹڑھاپن نہیں ہے کجی نہیں ہے انحراف نہیں ہے بلکہ وضاحت ہے مافز ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی اور جیسا ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے لیے بیان کی ہے جیسے بیان بھی اور قلم بھی یہ صلاحیت بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے اور قلم سے مراد جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عموماً ہمارے ساتھ ایک مشکل جو پیش آتی ہے وہ مزداق کے اندر ہم پھس جاتے ہیں یا مزداق کے عصیر ہو جاتے ہیں یا مزداق کوئی سمجھنے لگتے ہیں جیسے قلم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف وہی قلم آتا ہے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اس صدی کے اندر لیکن قلم سے مراد محفوظ کرنے کی صلاحیت اب وہ محفوظ کرنے کے طریقے کو قلم نہیں کہتے محفوظ کرنے کا طریقہ اور ہے اور محفوظ کرنے کی مثلاً صلاحیت اور چیز ہے صلاحیت اور چیز ہے اور طریقہ اور چیز ہے محفوظ کرنے کا طریقہ جیسے آج ہم کاپی کے اوپر پین سے لکھتے ہیں یہ قلم نہیں ہے یہ طریقہ کار ہے پین کو ہم قلم اردو زبان میں بولتے ہیں اب یہ اردو زبان میں قلم اور چیز ہے عربی میں اور چیز ہے جیسے ہم نے پین کاپی کے اندر ریجسٹر کے اندر کسی چیز کے اندر جب ہم لکھتے ہیں پین سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مثلاً ایک طریقہ کار ہے کیونکہ جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ گزشتہ زمانوں میں گزشتہ دوار میں پین تو نہیں تھے کوپی تو نہیں تھی ایسے ریجسٹر تو نہیں تھے وہ الگ طریقے سے محفوظ کرتے تھے یعنی انسان اس وجہ سے اشرف المخلوقات بھی ہے بہت ساری خصوصیاتیں جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تہذیب و تمدن کو اپنے محفوظ کر سکتا ہے باتہذیب ہے انسان یعنی گزشتہ دوار کی تہذیبوں کو یہ قلم کے ذریعے محفوظ کر سکتا ہے اور بیان کے ذریعے بیان کر سکتا ہے پہنچا سکتا ہے یہ دو طریقے کار انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت بیان کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کہ وہ بیان بھی رکھتا ہے اور قلم بھی رکھتا ہے بہرحال یہ بڑی خوبصورت صلاحیتیں ہیں انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے جب خلقت انسان کا آگے جو آیات آئیں گی میں اس میں پھر انشاءاللہ وضاحت سے بیان کروں گا جب آگے جو آیات چل رہی ہیں جس میں خلقت انسان کا ذکر ہے یہ چار آیات تھیں جو ہم نے جس کی وضاحت کی تھی اب آیہ پنجم ہے پانچوی آیت ہے اَشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانُ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اپنی نعمتیں البتہ یہ پورا سورہی اگر ہم اس کو بلا مغالطہ کہیں تو پورا سورہی نعمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جو انگنت اور بے شمار ہیں شمار میں نہیں آسکتی جیسے عَلَّمَ الْقُرْآنُ یہ نعمتِ الٰہی خَلَقَ الْإِنسَانُ نعمتِ الٰہی عَلَّمَهُ الْبَيَانُ نعمتِ الٰہی اب اگلی دیگر نعمت کا ذکر ہو رہا ہے اَشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانُ کہ شمس اور قمر ایک حساب کے ساتھ بِحُسْبَانُ ایک حساب کے ساتھ گردش کر رہے ہیں چل رہے ہیں شمس سورج اور قمر چاند اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت نظام پیش کیا اس آیت میں کہ اَشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانُ کہ شمس و قمر سورج اور چاند ایک اپنے حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے حُسْبَان کا لفظ استعمال ہوا ہے میں حُسْبَان کے لفظ کی وضاحت کر دوں یہ لفظ اس کا جو مصدر ہے اصلی جو اس کا مرکز ہے وہ ہے حسابہ حَسِين بَا حسابہ ایک لفظ ہے حسیبہ اور ایک لفظ ہے حسابہ اب یہ حسیبہ سے لفظے حسبان ہیں اور حسابہ سے لفظے حسبان ہے حسیبہ یعنی حسیبہ کا معنی ہے یعنی شمار کرنا گننا شمار کرنا گننا اور حسوبہ کا حسابہ یعنی جس سے حسبان لفظ نکلتا ہے حسبان کا معنی ہے یعنی گننے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ محضرت کے ساتھ حسیبہ گننے کے نہیں بلکہ گمان کے معنی میں آتا ہے گمان کا معنی ہے یعنی گمان کرنا سوچنا جیسے قرآن کریم کی آیت کہہ رہے ہیں یہ نا کہ شہدہ کے بارے میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کہ تم گمان بھی نہیں کرو تم سوچو بھی نہیں کہ شہدہ راہِ خدا مر گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے راہ میں جو قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں یعنی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ حسیبہ سے ہے اس کا معنی ہے کہ تم گمان نہیں کرو حسیبہ گمان ہے اور حسابہ حساب ہے حساب کتاب جیسے ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا کہ اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان حُسْبَان لفظِ حسابہ سے یعنی حساب کتاب یعنی ایک معین حساب کے ساتھ سورج اور قمر چاند اور سورج یہ جتنے بھی مطلب چاند ستارے سورج نظام شمسی ایک حساب کے ساتھ ہے یعنی یہ آیات یہی سورہ رحمان اللہ اکبر ہم آئیں توجہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری توجہ کرا رہا ہے یہاں پر ان آیات میں یعنی خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے نعمتوں کا ذکر کیوں کی کروا رہا ہے خدا کیوں کر رہا ہے ذکر خدا کیا مَعَذَ اللَّهَ الْيَعُوذُ بِاللَّهِ کیا خدا کو ضرورت ہے کہ اپنی نعمتوں کو گنوا کر خدا ہم سے تعریف خدا ہمارے تعریف کا محتاج ہے الْيَعُوذُ بِاللَّهِ نا بلکل ایسا نہیں ہے اگر ہم ذات حق کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کریں کہ وہ ہماری کسی تعریف کا محتاج ہے یا وہ چاہتے ہیں یا وہ مثلا ہماری اس وجہ سے اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں تم میری تعریف کرو البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حمدِ الٰہی کے اندر کیا چیز کیا وہ اصل فلسفہ اور حکمت ہے حمدِ الٰہی کرنے سے خدا کی ذات نہ بڑھتی ہے اور نہ کرنے سے نہ گھڑتی ہے تغیر نہیں ہے اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے ذات حق میں حمدِ الٰہی میں انسان کا فائدہ ہے یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے اور لوجک ہے کہ حمدِ الٰہی کرنے سے کس کا فائدہ ہے حمدِ الٰہی انسان کے فائدے کے لئے بہرالہ توجہ سے سنیں یہاں جو اللہ تعالی نعمت بیان کر رہا ہے کہ تم شمس و قمر کو دیکھو اب یہاں پر کیوں اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر کہا ہے کہ تم دیکھو کہ کس حساب سے اللہ تعالی نے ان کو رکھا یعنی اے انسان خلقتِ انسان کے بعد جو یہ آیت آ رہی ہے ہم نے تمہیں بیان بھی عطا کیا خلق بھی کیا بیان بھی عطا کیا اب تم نعمتِ الٰہی میں ذرا غور و فکر کرو دیکھو سورہ جان ستارے کہکشانے علمِ فلکیات ایسٹرو فیزکس یہی ایسٹرو فیزکس جو آج ماہرینِ علمِ فلکیات جس کے اندر جاتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھیں آج دنیا کہاں پہنچ گئی دنیا کا ایسٹرو فیزکس کے آج سب سے بڑا ادارہ ہے ناسا نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس ایڈمنسٹریشن ناسا سب سے بڑا ادارہ ہے کہاں پہنچ گئی آج ریسرچ کر کے کہاں پہنچا کہ کہکشانے ہیں یہ ہے وہ ہے بہرحال ماہرین نے تو یہاں تک ریسرچ کی کہ آنے والے کیا ہوگا سورج کس طرح چلے گا سورج کا کیا سلسلہ ہے سورج کی موت یعنی سائنس دانوں نے تو یہاں تک ذکر کیا لیکن یہ سائنٹس اور یہ سائنس دان آج یہاں پہنچے ہیں کہاں سے پہنچے کہاں سے انہوں نے ریسرچ کیے کہاں سے انہوں نے یہ علم لیا ہے آئیں دیکھیں آ کر قرآن ہی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ ایک وہ دن ہوگا کون سا دن ہوگا کہ جس دن سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا کہاں لپیٹ دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور جب سورج یعنی شمس اگر سورج ہی لپٹ گیا ختم ہو گیا تو ایک نظام شمسی ختم ہو جائے گا زمین بھی ختم اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام نظام شمسی کے اندر جتنے اس کے اجزاء اور اس کے جتنی جزیات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی اور آج سائنٹس یہاں پہنچے ہیں آج کے سائنس دان جنہوں نے ریسرچ کر کے یہاں تک کہا کہ ایک دن ہوگا کہ سورج بھی ختم ہونا ہے سورج کی بھی موت سورج کی موت کے عنوان سے ایک انہوں نے تذکرہ کیا بہرحال اللہ تعالی نے تو یہ تذکرہ چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کی صورت میں بیان کیا ذات پیمر حق کے اوپر جو یہ قرآن نازل کیا وہ ہدایت بشر ہے ہمارے لئے ہے اللہ نے کہا کہ آؤ اللہ یہاں پر دعوت دے رہا ہے ان آیات میں عزیزان محترم یاد رکھیں یہ آیات اس لئے نہیں ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھ کے گزر جائیں سورہ رحمان پڑھو بس اتنا ثواب ملے گا اس کو کیسٹ میں بھی چلا دیں اس کو ادھر بھی چلا دیں اس کو ادھر بھی چلا دیں بے شک اب میں مخالفت نہیں کر رہا ہے کہ نہیں چلائیں بے شک چلائیں سننے کا ثواب ہے قرآن سننے کا ثواب ہے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے سب کچھ ہے لیکن عزیزان محترم یہ ثواب کی حد تک اگر ہم رہے تو کبھی بھی ہم جو لوگ ثواب میں رک گئے وہ نجات کے راستوں پہ نہیں چلتے نجات ثواب سے بڑھ کر ہے اور قرآن نجات کی کتاب ہے امتوں کی نجات کی کتاب ہے قوموں کی نجات کی کتاب ہے نسلوں کی نجات کی کتاب ہے اگر ہم محدود رہ گئے کہاں پر کہ بس جی ہم نے یہ ایک آیت پڑھ لی ہمیں اتنا ثواب مل گئے ہم نے ایک سورہ پڑھنا ہے آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دو سورے پڑھ لیے ثواب تو اس لیے ہے کہ تاکہ ہماری رغبت بڑھے ہے ثواب تو اس لیے تاکہ ہم اور قرآن کی جانب آئیں لیکن آنے کے بعد اس میں غور و فکر کریں آنے کے بعد اس میں جھانکیں آنے کے بعد اس میں دیکھیں ایسٹرو فیزکس ہے یہ سارا ایسٹرو فیزکس کیا خوبصورت اللہ تعالی نے یعنی یہ علوم جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام ماذا اللہ ایک بڑا بوسیدہ مذہب ہے اسلام ایک پیچھے رہنے والا مذہب ہے احمق ہیں وہ لوگ کیونکہ نہ انہوں نے اسلام کو صحیح سے سمجھا بعض احمق ہیں اور بعض نے شعوری بنیادوں پر شعور حاصل کر کے اور پھر اسلام کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا جیسے آج اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام مثلا یہ ساری آج جو ہمیں ریسرچ نظر آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان خود کر گیا ہے نا انسان کو اللہ نے توجہ کر آئی ہے نا یہ جو چیزیں آج جتنی بھی اجادات ہیں جتنی بھی کریشنز ہیں آج جتنی بھی تخلیق کیے انسان نے انسان کی تخلیق سانوی ہے اس کے پیچھے ایک حقیقی تخلیق موجود ہے ایک خلاق عالم موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعارف کر آیا ہے عزیزان محترم یہ ایسٹرو فیزکس کی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان آؤ دیکھو سورة چان کس طرح ایک گردش کے تحت ایک حرکت کر رہے ہیں ایک حساب کے تحت ایک نظم کے تحت بنظم نہیں ہے ایک نظم و انزبات کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھی متعارف کر آیا یہاں پر سسٹم بھی بتایا کہ عالم تقوینات میں دیکھو کس طرح یہ چل رہے ہیں اور ان علوم کے اندر جاؤ بھی اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے اے امتِ اسلامیہ آپ کو دعوت ہے سورہ الرحمن روزانہ آپ سنتے ہیں دکانوں پہ لگاتے ہیں بسوں میں لگاتے ہیں گھروں میں لگاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر چل رہی ہوتی ہے مختلف آپ نے دیکھا ہے نا مثلا تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ اچھی باتیں ہونی چاہئے لیکن غور و فکر کرو خدا ہمیں الشمس والقمر بحسبان کہہ کر یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان جاؤ دیکھو اندر جا کر دیکھو کیسے سورج ایک نظم کے تحت چل رہا ہے چاند ایک نظم کے تحت ہے کیوں ہیں یہ ایک حساب کے تحت کیونکہ اللہ نے ان کو ایک قانون کے تحت خلق کیا اور اس کے اوپر ہیں آپ نے دیکھا ان کا کوئی مرضی ہے کوئی ارادہ ہے سورج کا چاند کا مثلا ایک دن سورج کہے کہ آج میں نہیں نکلوں گا کر سکتا ہے سورج نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے تحت نظام مند ہے نظام الہی کے تحت اس نظام کے تحت چل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا سورج کہ میں نہیں نکلتا میں یہ نہیں کرتا میں سورج یہ کہتا ہے میں آج زمین کو روشنی نہیں دوں گا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نظام و حساب کے تحت ہے بس عزیزان محترم مثلا سورج کی پھر اس کے بعد اگر ہم ایک اور ایک موضوع کھل جاتا ہے یہاں سے کہ سورج کے فوائد سورج کیا فائدے دیتا ہے سورج نہ ہو تو کیا ہوگا ماہرین کے بقول جنہوں نے ان آیات کے اندر ریسرچ کی جنہوں نے ایسٹرو فیزکس کے میدان میں آئے ان کے بقول کہ سورج ہی وہ مین مرکز ہے اصل بنیاد ہے نظام شمسی کا کہ جس کا ایک سیارہ اور ستارہ ایک زمین ہے ایک سیارہ اور اگر سورج نہ ہو نہ انسان نہ حیوان نہ کہکشانے نہ چرن پرن نہ پہاڑ و جبل نہ زمین کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا سورج کو اللہ نے اس طرح شمس کو اس طرح سورج کو اس طرح تخلیق کیا خلق کیا ہے کہ جس کے بعض ماہرین کرتے ہیں اب اس کی جوزیات کے اندر آپ جائیں بہت ساری تحقیقات ہیں جو لوگوں نے کی ہیں مثلاً سورج کی روشنی سے ہی نباتات اپنی غزہ تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی سے ہی پانی حرکت میں آتا ہے پانی اب وہ ایک الگ موضوع ہے کس طرح سورج کی روشنی یہ کام کرتی ہے بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسٹرو فیزکس کی آیت کے بعد ایک اور خوبصورت چپٹر کھل رہا ہے یہ ایسٹرو فیزکس کی آیت تھی اشمسو والقمرو بحسمان آو دیکھو کس طرح نظام کے تحرم اب ایک اور آیت چھٹی آیت وَنَّجْمُ وَشَجْرُ يَسْجُدَان توجہ سے سنیں کہ نجم و شجر اب نجم سے مراد یہاں پر کیا ہے بعض مفسرین نے اس کو نجم سے مراد ستارہ لیا ہے اور عموماً ایک اور آیت ہے نا جس کے اندر ستارہ ہی ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں لیکن یہاں پر ستارہ مراد نہیں ہے یہاں پر مراد نجم صرف ستارے کو نہیں کہتے لغت کے اندر اہلِ لغت نجم کہتے ہیں سر نکال کر اُبھرنے والی چیز کو نجم کہتے ہیں عرب عربی زبان میں جیسے طلو ہونا اُبھرنا نکلنا سر نکالنا پوشیدہ جگہ سے سر نکالنا اور اُبھرنا اس کو نجم کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا اس سورج سر نکالے اپنا اُبھرے اس کو بھی نجم کہتے ہیں اہلِ لغت عربی زبان میں اور اسی طرح وہ کونپل وہ بیل یا کونپل وہ درخت کی چھوٹی سی ایک شاخ کونپل جو زمین سے وہ خوشہ کونپل یا خوشہ جو زمین سے اپنا سر نکالتی ہے زمین میں چھپی ہوئی ہے نیچے ہے بیج کسان نے بیج ڈالا زمین کے اندر اور وہ کونپل بیج سے اپنا سر نکال کر جب زمین سے باہر آئے تو اس بیل اس مثلاً کونپل اور اس خوشے کو عربی زبان نجم کہتے ہیں اس کو بھی نجم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں نجم کیونکہ وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ سر نکال رہی ہے اُبھر رہی ہے تلو ہو رہی ہے تلو ہونے والی شیع کو نجم کہتے ہیں عربی زبان میں اب یہاں پر جو مراد ہے اس آیت میں وہ نجم اور شجر ایک ساتھ ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ نجمو شجر نجم اور شجر شجر اب شجر سے مراد درخت ہیں وہ تو سمجھ آ رہا ہے ہمارے لیکن نجم کیا ہے نجم کوپل ہیں بیلیں ہیں وہ بیجیں وہ نبتات ہیں جو نکل رہے ہیں اللہ تعالی کہے کیا رہا ہے اس آیت میں وَنَجْمُ وَشَجَرُ يَسْجُدَان کہ نجم و شجر سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں کیا خوبصورت آ جاتے ہیں کیا خوبصورت مطلب ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں اس سے قبل ہوں کہ میں سجدے کی جانب ہوں پہلے ہم نجم کی اور وضاحت کر دیتے ہیں کیونکہ آیت کے اندر کر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے کس طرح ذکر کیا ایک تسلسل کے ساتھ نعمتوں کا ذکر کیسے کیا کہ اَلْرَحْمَنُ اَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ اَلَّمَهُ الْبَيَانِ اَلْشَمْسُ وَلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ یہاں پر یہ ایک چیپٹر چیپٹر ختم ہو رہا ہے یعنی کہیں پر بھی اب یہ میں تھوڑی سی قائدے کی بات کر رہا ہوں جو عربی زبان کے قواعد ہیں کہیں پر بھی واو نہیں آ رہا ہے لیکن جب اگلی آیت آ رہی ہے سورہ مثلاً چھٹی آیت تو اس میں کہا جا رہا ہے وَنْنَجْمُ وَنْ واو آ گیا ہے اس کو کہتے ہیں وَاوِ آتفا اسطلاح میں وَاو 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 کو کہتے ہیں اس وَاو کو کہتے ہیں وَاوِ آتفا اور قانون ہے اب بہرحال یہ جو قوماز یعنی یہ وَاو جانتے ہیں کس چیز کا کام کرتی ہے یہ وَاوِ آتفا میں عربی کی ذرا قواعد آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں البتہ عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے تھوڑے اتنے قواعد تو کم اس کم تاکہ ہم اپنے دین کو تو سمجھیں نا مثلا یہ کہہ دیتے ہیں یہ سارا مدرسے والے جانے اور علماء جانے اور طلاب جانے نا عوام کے لیے قرآن کریم عوام الناس کی ہدایت کے لیے خالی اہل مدرسہ کی ہی ہدایت کے لیے نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ چیزیں سمجھ نہیں ہے جیسے وَاوِ آتفا وہاں پر استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں یہ استعمال ہوتی ہے کومہ کی جگہ کومہ سمجھتے ہیں نا ہم کومہ ڈالتے ہیں کومہ لکھتے ہیں جیسے اردو بھی لکھتے ہیں یا انگلیش بھی لکھتے ہیں تو کومہ ڈالتے ہیں کومہ مثلا ہم کہتے ہیں جب کوئی ہم چیز کا حساب و کتاب کر رہے ہوں تو حساب و کتاب کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اور فلان اور احمد اور علی اور حسن اور حسین یعنی اور کا جملہ استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز حساب و کتاب کرنی ہوتی ہے لیکن جہاں پر ہم حساب و کتاب نہیں کرتے بلکہ ہم نیا چیپٹر آغاز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہاں کومہ ڈال کے کیا کہتے ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثلا فرض کریں آپ نے دعوت دینی ہے کسی کو شادی کی آپ مثلا لسٹ بنا رہے ہیں یا آپس میں بیٹھ کر دو افراد گفتگو کر رہے ہیں کسی کو شادی کی دعوت دینی ہے مثلا اپنے رشتداروں کو اہباب کو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شادی میں کس کس کو بلانا ہے مثلا وہ لسٹ بنا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں احمد علی حسن حسین حمزہ اس طرح ہم کہتے ہیں یعنی وہ کومہ ڈال ڈال کے ہم یہ لکھ دیتے ہیں احمد کومہ علی کومہ اس طرح لکھتے ہیں یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اور علی اور احمد اور حسن اور حسین اور حمزہ اور اور کا لفظ بار بار نہیں لکھتے یہ قائدے کے خلاف ہے اردو زبان کے بھی قائدے کے خلاف ہے اور اور بار بار نہیں لکھتے کومہ کومہ کا استعمال کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ جو کومہ ہے اسی کو قرآن کی استعلہ میں یا عربی زبان میں وعو وے عطفہ کہتے ہیں وعو وے وعو وے عطفہ وو وعو وے عطفہ اس آیت میں واو آتفہ کا ذکر ہے وَن نَجْم واو لگی ہوئی ہے اب یہ واو آتفہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ یہاں پر ذکر ستارے کا نہیں ہے بلکہ ایک خوشے کا ہے کمپل کا ہے درخت کا ہے کیونکہ اب یہ اگلا چپٹر شروع ہو گیا قومہ بات کو ختم کر کے چپٹر اگلا شروع کرتا ہے تو اسی طرح اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْمَان یہ نہیں کہا اللہ نے وَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ نہیں کہا اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْمَان کہہ کے یہاں چپٹر رک گیا اب اگلا چپٹر ہے وَن نَجْمُ وَشَّجَرُوا يَسْجُدَان واو آتفہ اس بات کی علامت ہے اس آیت میں کہ اب اگلا چپٹر شروع ہو گیا ہے اگلی نعمتیں یعنی ایسٹرو فیزکس وہ جو فلکیات تھی اللہ نے وہ نعمتیں آپ کو بتا دی اے انسان اب اگلی نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اب آ جائیں آپ جیولوجی پر عرضیات پر آ جائیں اب خدا آپ کو اوپر آسمان میں جو فلکیات میں جو نعمتیں تھیں اس کی جانب پہلے اللہ نے آپ کو دعوت دی کہ غور و فکر کرو اس میں دیکھو کس طرح اپنے حساب سے چل رہی ہے پھر خدا نے اب اس کے بعد ایک اور چپٹر شروع کیا اور کہا کہ اب تم ادھر کے بجائے ایک اور علم کیا خوبصورت علوم قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ قرآن ہر دور کے ساتھ جدید کتاب موڈرن کتاب موڈرن سے مراد جدید ہر دور کے ساتھ اسلام ایک جدید دین جس کو کہہ دیا گیا بس یہ جی آلیہ اعوذ بالنماز اللہ بہت سیدھا ہے اسلام کے ساتھ چلیں گے ترقی نہیں کر سکتے آئیں دیکھیں اسلام تو علوم ہر عصر کے علوم کی دعوت دے رہا ہے سارے علوم جتنے آج ہمیں نظر آنے قرآن دعوت دے رہا ہے ایسٹرو فیزکس کے بعد اب آیت شروع ہو گئی جیولوجی ارزیات وَنَّجْمُوا الشَّجَرُوا يَسْجُدَان چھٹی آیت کہ آؤ دیکھو اے انسانوں اے انسان دیکھ کہ کس طرح وہ بیلیں وہ کمپل وہ بیج وہ خوشیں اور یہ درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یس جدان سجدہ کر رہے ہیں اب سجدے کی وضاحت توجہ سے سنیے گا سجدے سے مراد کیا ہے جیسے اس سجدہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے ذہن میں سجدے کا ایک مزداق آ جاتا ہے جو ہم نماز پنجگانہ میں کرتے ہیں وہ ایک مزداق ہے یا یہ کہلیں کہ سجدہ علامتی ہے علامتی سجدہ اور ہے حقیقی سجدہ اور ہے سجدہ لفظ تسلیم سے ہے تسلیم و رضا سرنڈر ہو جانا اطاعت قبول کر لینا متی بن جانا اس کو کہتے ہیں تسلیم اور اسی سے لفظ ہے سجدہ یہ جو ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں نماز پنجگانہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں بس تو ہے جو ہے تو ہی ہے ذات واجب الوجود تیرے بغیر ہماری ذات کچھ بھی نہیں یہ علامت ہے لیکن حقیقی سجدہ کیا ہے حقیقی سجدہ یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام خدا کی تہذیب جو خدا نے نازل فرمائی قانون نازل فرمایا نظام نازل فرمایا اس کو قبول کر کے اس کا متی بننا یہ حقیقی سجدہ ہے مان لینا اس پر اس کی اطاعت کرنا اس کے حکم کی اطاعت کرنا یہ حقیقی سجدہ ہے جیسے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ درخت اور شجر شجر اور نجم درخت اور یہ کمپلیں اور یہ پودے اور یہ خوشیں یہ کس طرح سجدہ کر رہے ہیں بھئی انسان تو ٹھیک ہے یہ کہہ سکتا ہے میں ایسے سجدہ کرنا ہوں کہ نماز فجر میں سجدے کرتا ہوں چار سجدے نماز زہر میں میں سجدے کرتا ہوں مثلا پہشانی خاک پہ رکھتا ہوں زمین پہ رکھتا ہوں سات آزہ زمین پہ رکھتا ہوں خاک پہ رکھتا ہوں تو یہی سجدہ ہے لیکن جیسے میں نے آرز کیا کہ سجدہ علامتی ہے سجدہ حقیقی دل سے اللہ کے حکم کو قبول کر کہ اس کا متی بننا یہ حقیقی سجدہ ہے لیکن جو زمین پہ ہم کر رہے ہیں وہ علامتی سجدہ ہے اب علامتی سجدہ ضروری ہے فرسٹ سٹیپ ہے علامتی سجدہ پہلا مرحلہ ہے کیونکہ اگر یہ علامتی سجدہ ہوگا تو ہی تو ہم حقیقی سجدے کی جانب جائیں گے لیکن اب یہ تو انسان کا سجدہ تھا جی سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے قبول کر لینا لیکن نجم اور شجر یہ کس طرح سجدہ کر رہے ہیں ان کا سجدہ کرنا اس طرح ہے کہ یہ جس نظام کے تحت چل رہے ہیں اللہ نے ان کو مثلا ایک بیج کے اندر صلاحیت اللہ نے یہ رکھی کہ وہ کونپل بنتا ہے خوشہ بنتا ہے کونپل بنتا ہے درخت بنتا ہے درخت بن کے وہ نعمتیں فرام کرتا ہے اس کا اس نظام کے تحت چلنا یعنی ایک بیج کا ایک کونپل کا ایک درخت کا الہی نظام کے تحت چلنا بغیر چون چران کے الہی نظام کے تحت پروان چڑنا نشونما پانا اور اپنے کام کو انجام دینا یہی اس کا سجدہ ہے اب خدا یہ نہیں مثلا سجدے سے مراد یہ نہیں سارے درخت جیسے ہم رات کو سو جاتے ہیں تو سارے درخت نیچے جھکتے ہیں اب یہ بعض یہ بہت ساری خرافات بھی ہیں دین کے اندر جو ڈالی ہوئی ہیں جیسے بعض کہتے ہیں رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو درخت نیچے جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا اس طرح نہیں ہے درخت اس طرح سجدہ نہیں کرتا جیسے انسان کرتا ہے زمین پر جھک کر یا سورج اس طرح سجدہ نہیں کرتا جیسے انسان کرتا ہے زمین پر جھک کر زمین اس طرح سجدہ نہیں کرتی بلکہ سمندر دریا درخت کہکشانے نباتات اہوانات یہ اس طرح سجدہ نہیں کرتا جیسے انسان کر رہا ہے بلکہ ان کا سجدہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے قانون کے تحت چل رہے ہیں بغیر چونچ رہا کے سمندر اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے سورج اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے سورج اپنے نظام کے تحت تمام اپنی جزیات کو لے کر چل رہا ہے بغیر چونچ رہا کے زمین حکم الہی کے تحت قائم ہے زمین وہ ساری سہولیات انسان کو فراہم کر رہی ہے جو خدا دینا چاہتا ہے اسی طرح چاند نبتات درخت کوئی درخت یہ نہیں کہتا کہ میں پھل نہیں دوں گا کوئی فصل یہ نہیں کہتی کہ میں انسان کو آج گندم نہیں دوں گی گندم یہ نہیں کہتا میں نہیں دیتا گندم کی فصل نہیں کہتی میں آج گندم نہیں دوں گی دیگر فصلیں نہیں کہتی کیوں نہیں کہتی کیونکہ ان کا اپنے نظام کے تحت پروان چڑھنا نشو نمہ پانا یہی سجدہ ہے کیونکہ وہ حکم الہی کے سامنے تسلیم ہیں سرینڈر ہیں اللہ نے ایک بیج کو حکم دیا کہ وہ کمپل بنے درخت بنے اور انسان کو پھل دے وہ بیج وہی کام اپنا کر رہا ہے حکم الہی کو قبول کر کے اس پر عمل کر رہا ہے یہی اس کا سجدہ ہے وہ بیج سات آزا اس کے نہیں اللہ نے بنائے کہ وہ زمین پر رکھتا ہے بلکہ وہ اسی طرح نظام الہی یعنی نظام مند ہے اللہ کا نظام مند ہے یہ اس کا سجدہ ہے بس ازدانی مہترم لیکن انسان کیوں سجدہ نہیں کرتا اب یہیں تو یہ فرق آ جاتا ہے دیگر نبتات قانون اجباری پر انسان قانون اختیاری پر خلق ہوا دیگر نبتات دیگر مخلوقات سے اللہ نے جو سجدہ کروانا تھا وہ کر رہے ہیں سجدہ یعنی اب آپ سمجھ جائیں میں بار بار جب سجدہ کہوں تو سمجھ جائیں سجدہ یعنی تسلیم سرینڈر اطاعت تعصی پیروی سمجھ لینا جان لینا اسی کے تحت چلنا بغیر چونچرہ کے تو تاری مخلوقات تو کر رہی ہیں اللہ نے ان سے کروانا تھا وہ کر رہے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے یہ سجدہ جبری نہیں کرانا اجباری نہیں کرانا اختیاری کرانا ہے اسی لیے جب انسان کو اختیار دیا اختیار دیا اللہ نے کہ تم نے یہ سجدہ اختیار سے کرنا ہے سورج کو کوئی اختیار نہیں ہے سورج یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں نکلوں گا نبتات کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں پھل بنائیں گے ہم نہیں فصل کو پروان مثلا ہم پروان نہیں چڑھیں گے سمندروں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم آج اس طرح اس لائے میں نہیں چلیں گے حرکت نہیں کریں گے دریاؤں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں انسان کو اختیار دیا اللہ نے اب یہ اس لئے تو اشرف المخلوقات ہے کہ یہ اختیار سے سجدہ کرے گا یہ اختیار سے سجدہ کرے گا بس انسان یہاں غور و فکر کرے کہ یہ آیات کیا خوبصورت آیات ہیں کیا نعمتیں ہیں انگنت نعمتیں ہیں آیات آگے چل رہی ہیں اگلی آیت ساتویں آیت یہ چھے آیات تک ہوئی ہیں ساتویں آیت وَسَّمَا اب آسمان کا ذکر آ جاتا ہے رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان آسمان اکتوازن اور میزان کے تحت ہے اب آگے ایک اور مطلب شروع ہو رہا ہے آسمان کا اور زمین کا کہ انشاءاللہ ہم اس کو پھر اگلے درس میں بیان کریں گے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ میزان کیا ہے سماں آسمان کیا ہے آسمان کس طرح میزان کے تحت ہے ایک اصول و قائم کے تحت اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت آسمان بھی قائم ہے بڑی خوبصورت وضاحت بڑی خوبصورت آیت ہے اور پھر زمین کا ذکر ہے کہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آج یہیں پر درس کو روکتے ہیں اگلے درس میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ